آپ کسی سے بات کرتے ہو اور بات کرتے کرتے ہیں اچانک سے لگتا ہے کہ آپ ان سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہو یا پھر بات کرتے کرتے آپ کو پتا ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ ورڈ یہ کیا بولنے والا ہے یا پھر آپ کہیں کسی جگہ پر پہلے بار گھومنے جاتے ہو اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو یا پھر آپ کسی انسان سے پہلے بار ملتے یا اسے دیکھتے ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان سے پہلے بھی مل چکے ہو یا کوئی گھٹنا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھٹنا کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہو اسے فیل کر چکے ہو سٹارٹنگ میں چیزیں میرے ساتھ بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی ایک ایسا ہوں جسے یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں جسے دیکھتی ہیں لیکن جب میں نے چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا سروع کیا اور لوگوں سے اپنے ایکسپیریئنس سیئر کرنا سروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ دنیا کے 90% ایسے لوگ ہیں جو اسے ایکسپیریئنس کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ڈیزا وو سو ڈیزا وو کا مطلب کیا ہوتا ہے بسکلی ڈیزا وو فرنچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ نے پہلے ہی انبھو کیا ہو اور اس کا انبھو کیا ہو پندرہ سے پچیس ورس یا اس کے اوپر کے لوگوں کو ہی محسوس ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو سیاد اس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں سو جو لوگ سپیریچویلٹی میں بسواس رکھتے ہیں وہ اسے اپنا پندر جنم سے جوڑتے ہیں ان کے حساب سے یہ چیزیں اگلے جنم لینے کے بعد اچھلے جنم کی کچھ یادیں ہمارے اوچویتن دیوماک میں چھپی ہوتی ہیں جو اس جنم میں ہمارے لائٹ میں اس چادوں کو چھاپ چھوڑتی ہیں اور دوسرا پہلو جو سائنس مانتا ہے کہ رات کو سوتے سمیں جو بھی ہم سپنے دیکھتے ہیں وہ 90% اٹھنے کے بعد بھول جاتے ہیں اور 10% 25% جو کہیں نکائیں ہمارے سب کونسیس ورس میں چھپی ہوتی ہیں ہمیں ڈیزاوو کا احساس کراتی ہیں ویل یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے ابھی بھی ایک پہلی کی طرح ہے ویل آپ کو کیا لگتا ہے ڈیزاوو کے بارے میں اگر آپ کو بھی ڈیزاوو ہوا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں کر کے بتائیے اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور سیئر کر دیں آپ کا اپنا دوست نکھل